تو وہاں ہندو مذہب ہندو مذہب نبوت کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا وہ ایک نراکار خالق کا عقیدہ رکھتا ہے ایشور ہے نراکار ہے یعنی یہ ایک خالق ہے پوری کہنات کا جس کی نہ شرل ہے نہ صورت ہے نہ جسم ہے وہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے وہ مکان و مکانیات سے منزہ ہے وہ زمان و زمانیات سے منزہ ہے وہ ہے تو یہ گویا توحید کا تصور ان کے آمی ہے اور جو ہمارے عام احدت الوجود کا فلسفہ ہے وہ وہاں ویدانت کا فلسفہ پورا موجود ہے ویدوں میں بھی اور بھی کنکر لیکن نبوت کے منکر ہے اصل نبوت کے منکر ہے وہ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے نبوت کی تو وہاں دلیویں قائم کی جاتی ہیں کہ ضرورت ہے نبوت کی تمام مسلمان توجہ رہے ہیں تمام مسلمان آپ نے سوال دیا تھا اکبر اندر صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمان جو قرآن مجید پر ناز کرتے ہیں جو قرآن مجید کو کافتی سمجھتے ہیں وہ سب نبوت مصطفی کو ثابت کرنا ضروری سمجھتے ہیں بسم اللہ توجہ رہے ہیں یعنی ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کافی ہے ہر معاملہ خدا سے براہ راست رکھا جائے تو دوسری طرف نبوت ثابت کرنے کے لیے علم کلام میں اس قدر بہت کیوں ہے قبول کرنیجے وہ نظریہ کہ نبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے نبوت کی ضرورت ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو قرآن پر ایمان لگتا ہو اور نبوت کی ضرورت کا قائل نہ ہو یا نبوت محمد کا قائل نہ ہو نبوت جو رہے ہیں کس لیے تھی ضرورت محمد کی تاکہ خدا اپنا پیغام بندوں تک پکچائے خدا قادر مطلق ہے خدا کی قدرت لا مطنہ ہی اس کا علم لا مطنہ ہی اس کا ارادہ قوی وہ حی و قیوم وہ اپنا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے نبی کی وساطت کا مہتاج نظر آتا ہے اور یہ مہتاج بندے یہ محدود بندے یہ خاکی بندے خدا سے گفتگو کے لیے کسی وساطت کی ضرورت نہیں ہے خدا مجھ سے بات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے لیکن وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے درمیان میں وسیلہ رکھتا ہے خدا اپنا پیغام مسلمان تک پہنچانے کے لیے درمیان میں محمد کو وسیلہ بناتا ہے خدا مسلمان سے بات کرنے کے لیے محمد کو وسیلہ بناتا ہے اور مسلمان کہتا ہے کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی موسیقی اللہ کو چاہیے ہمیں نہیں چاہیے تو پھر ہمیں بڑے ہمینا اللہ سے اللہ کو تو وسیرہ چاہیے تھا جبرائیل پہلا وسیرہ حسول دوسرا وسیرہ اس سے بھی پہلے جائیے تو لوپ و قلم لوح قلم جبرائیل مصطفی اور کتاب قرآن مجید پانچ پانچ وسیلے درمیان میں اللہ نے رکھے ہم کیسے پنکتن سے بے نیاز ہو جائیں موسیقی وسیلہ شیرک نہیں آئے وسیلہ گفر نہیں آئے وسیلہ شیرک نہیں آئے وسیلے کی عبادت کرنا شیرک ہے محمد کی عبادت کرنا شیرک ہے عبادت خدا کی کرو عبادت محمد کی عبادت خدا کی کرو عبادت مرتضا کی عبادت خدا کی وسیلے کا انکار نہیں کر سکتے وسیلہ شیرک نہیں ہے ہاں وسیلہ شیرک بن جاتا ہے کب؟ جب اس کے وسیلے کا انکار کریں تو کفر ہے جب ہم خود سے وسیلے تراشنیں تو شیرک ہے سمجھیں کہ کفر کیا ہے اور شیرک کیا ہے خدا کو قبول کیا نا تو خدا جو کے قبول کرو خدا کے دیئے ہو تو قبول نہ کرنا کفر شیرک شیرک کا معیار ہی ہے وہ کسی کو منتحب کر کے اپنے کسی معاملے میں شریف قرار دے دے تو یہ اس کا لطف و قرم ہے بندہ کسی کو اس کے معاملے میں شریف قرار دے اپنی مرضی سے تو یہ شیرک ہے ساتھا سی بات ساتھا سی بات ساتھا سی بات آپ کے پریسیڈنٹ اسواب جنابی پرویز مشہرف صاحب پرویز مشہرف صاحب نے سندھ کا گورنر بنا دیا آختر زاند صاحب سندھ کا ڈاکٹر مشہرف صاحب ہم کہے کہ پریسیڈنٹ برویز مشہرف کو ہم مانتے جو ہیں پریسیڈنٹ مگر ان کو گورنر نہیں مانتے گورنر ہم خود نہ آئیں ملک چلے گا تاکٹر مشہرف صاحب ملک چلے گا ملک چلے گا ملک چلے گا تمام دیگے پریسیڈنٹ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نظر کتبوں کو آگے بڑھنے تھے تو خدا کے لئے جو عقیدہ بنے گا توحید کا وہ علم اور عقل سے بنے گا جہل سے نہیں اسلام کی بنیاد ہی علم پر ہے اسلام کی بنیاد جہالت پر نہیں ہے اسلام کی بنیاد جہالت پر نہیں ہے علم پر ہے تو جو اسلامی عقائد ہیں وہ علم اور عاقل پر مبنی ہیں اسلام میں کوئی چیز غیر عقلی نہیں ہے توحید کا عقیدہ عقلی عقیدہ ہے نبوت کا عقیدہ عقلی عقیدہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ یہ بھی دل کا معاملہ نہیں ہے آج موضوع میرا ختم نبوت نہیں ہے کبھی اور ختم نبوت پہ گفتگو ہوگی ختم نبوت بھی آقل خیصلہ کرتی ہے کہ محمد تک نبوت آگا ہے تو اسے ختم ہو جانا تھا یہ محمد کے آگے نبوت محمد سکتی محمد کے آگے نبوت مرحے گی تو وہ کچھ ہو سکتی ہے نبوت نہیں ہو سکتی نبوت محمد عربی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدے آقل سے طائب ہوتے آقل نہ کہتے دل تو عقیدے کو جب آقل قبول کر لیتی تو دل اس کا پابند ہو جاتا ہے دل کہتا ہے اب عمل کرو عقیدے بغیر عمل کے کوئی معنی نہیں رکھیں ممکن نہیں ہے کہ یہاں علم اور عمل میں دوی پیدا ہو جائے آقل اور عشق میں کوئی تزاد نہیں ہے علم اور عقل اور عشق میں کوئی تزاد نہیں ہے اسی طرح عقیدے اور عمل میں کوئی تزاد نہیں ہے جو عقیدہ دل میں ہوگا وہی آزا و چوارے سے ظاہر ہوگا جو عقیدہ دل و دماغ میں نہیں ہوگا وہ آزا و چوارے سے ظاہر ہی نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے آپ کسی سے محبت کرتے ہوں محبت سچی محبت کرتے ہوں اب اس سے خام خام کسی مسلحہ سے اظہار بے ظاہی کر رہے ہوں غصے کا اظہار کر رہے ہوں قہر کر رہے ہوں اس پر کتنی دیر کریں گے اولاد سے محبت ہوتی ہے نا محبت ہوتی ہے فطری دل دماغ میں محبت پیوست ہوتی ہے بیٹا کوئی غلطی کرے غصے کا اظہار کرتے ہیں کتنی دیر تک غصے کے اظہار کے باوجود غصے کے دوران بھی محبت ظاہر ہوتی رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں جا کے غصے کا سلسلہ تمام ہوتا ہے وہ چیز جو اندر ہے وہ عمل سے لہجے سے نگاہ سے چہرے سے انداز سے آدھا سے ظاہر ہوتی ہے ممکن نہیں ہے کہ ظاہر نہ ہو اور اسی طرح کسی سے نفرت ہو یا محبت نہ ہو تو بناوٹی محبت کا اظہار کتنی دیر تک کریں ایک جملہ دو جملہ اس سے زیادہ تھوڑی خطبہ کہنے کھڑے ہوئے بادلے نافاستہ نام لے بس کافی ہے دستے دب جوڑ کے اظہار کرنا دستے دب جوڑ کے اظہار کرنا یہاں پہ خیل کے ایک جملہ اظہار کرنا چاہتا ایک جملہ ایک جملہ ذہن انسانی ہر جیس کی definition کی بلاش کرتا تعریف definition انسان کا انتیاز یہ ہے انسان حیوان ناطق ہے یعنی منطقیت اس کی سرشت ہے منطق کا کام کیا ہے ہر چیز کی perfect logical definition کو معین کرنا explain کرنا define کرنا چیز ہو منطق کا کام یہ ہے تو آپ یہ بتائیے کہ محبت کسی ہے کیا ہے محبت definition کیا ہے محبت اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جس کو محبت کا تجربہ نہ ہو سب اولاد سے محبت ہوتی ہے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے شریک حیات سے محبت ہوتی ہے بھائی بہنوں کی محبت ہوتی ہے دوستوں کی محبت ہوتی ہے بنی نوئی انسان کی محبت ہوتی ہے جس گھر ہی انسان لیتا ہے اس گھر سے محبت ہو جاتی ہے اپنی ایک ایک چیز سے اپنے متعلقات سے محبت ہو جاتی ہے خاکے بطن سے محبت ہوتی ہے کن کن چیزوں سے محبت نہیں ہوتی محبت ہوتی ہے آپ سب کو محبت ہے لیکن بتائیے محبت کی دیفنیشن کیا ہے مشکل کھڑی کر دی میں شعرہ ہزاروں لاکھوں کروروں شہر کہے چکے ہیں محبت پر ان سے دیفنیشن بتا دیجئے محبت کی تاریخ محبت کیا ہے مشاگر صاحب ریٹی کریں